نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار چناؤں ختم ہو گیا اب صرف اور صرف نتیجوں کا انتظار ہے آج ہم ایک ایک سیٹ کا حساب بتانے جا رہے ہیں کہ وہ لانکڑے نہیں بلکہ ہر سیٹ کا الگ الگ انمان اور آپ حیران رہ جائیں گے یہ جان کر کہ چار جون کو سارے پوروان امان فیل ہونے جا رہے ہیں اتر پردیش جیسے راجے میں بی جے پی کا سوپڑا صاف ہوتا نظر آ رہا ہے وہ بھی اتنے برے طریقے سے کی اندازہ لگانا مشکل ہے ہم نے تمام سیٹوں پر چناؤں ختم ہونے کے بعد پترکاروں سے بات کی ہے ناغرک سنگٹنوں سے بات کی ہے سوطنتر سموہوں سے بات کی ہے اور اس کے بعد جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کا حساب ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں لیکن اس کے پہلے بتا دیں کہ جتنی جنتہ کی دھڑکن تیز ہے اس سے کہیں زیادہ راجنیتک دلوں کی دھڑکنیں تیز ہیں اور سب سے زیادہ تو تیز ہے بھاجپا کی دھڑکن اور ساتھ میں اس کے سہیوگی دلوں کی دھڑکنیں دوہزار انیس تک کیا تھا کی سہیوگی دلوں کو لگتا تھا موڈی ہے تو کیا غم ہے لیکن اس چناؤں میں موڈی خود ہی غم میں تبدیل ہو چکے ہیں ہم تو ڈوبیں گے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو ساتھوے چنن کے بعد اس سمیہ کا سب سے بڑا سوال یہی ہے خاص کر کیا ہوا ہے اتر پردیش کی سیٹوں پر بیہار کی سیٹوں پر کیونکہ انتیم چرن میں بیہار کی آٹھ سیٹوں پر ووٹنگ تھی اور اتر پردیش کی تیرہ سیٹوں پر دیکھئے کہ اس بار جو فیصلہ ہونا ہے وہ کل چار راجیوں سے ہی ہو جانا ہے بیہار اتر پردیش مہاراست اور پسچم بنگال بیہار اور مہاراست میں جہاں پچھلا پردرشن دوہرانے کی چناؤتی تھی بھاجپا کے سامنے تو اتر پردیش اور بنگال میں بہتر کرنے کی لیکن ان چاروں ہی راجیوں میں بھارتی یہ جنتہ پارٹی ناریندر مودی کی پارٹی بری طرح سے ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے اور ان چاروں راجیوں میں بھی سب سے زیادہ دھڑکن تیز ہے اتر پردیش کو لے کر متداتاؤں سے بات کرنے کے بعد دو چیزیں اتر پردیش میں بھی اور بیہار میں بھی بلکل صاحب سمجھ میں آئی کہ مودی کا جادو ڈھلان پر ہے اور بھاجپا کوئی بھی امید جگانے میں جرتا کے بیچ ناکام رہی ہے خاص کر پچھڑے ورگوں کے دلیت ورگوں کے لوگ ایک جھٹ ہو گئے ہیں آدھی واسی ایک جھٹ ہو گئے ہیں دلیتوں کو بسپا کا مول ووٹر مانا جاتا یوپی میں لیکن اس بار یہ قلعہ ڈہتا ہوا نظر آیا یہاں تک کی جاتو متداتاؤں کا بھی ایک حصہ انڈیا گٹھ بندھن کو ووٹ کرتا ہوا نظر آیا کیونکہ دلیتوں کے بیچ یہ بات بلکل اندر تک پہنچ گئی چناؤ میں کہ اس بار ہمارے بابا صاحب کے سمجھان پر خطرہ آ گیا ہے اس بار ہمیں سمجھان کو بچانے کے لیے ووٹ ٹالنا ہے اس لیے وہ گٹھ بندھن کو ووٹ کرنے لگے کرز مافی کے وعدے نے کسانوں کو بھاجپا کے خلاف گول بند کر ڈالا تو بیروزگاری کے مارے نوجوانوں کو ایک لاکھ روپے کی گارنٹی دکھائی دے رہی ہے سچ یہ ہے کہ موڈی نے لاکھ کوشش کی ہو لیکن وہ ہندو مسلمان اور مندر مسجد کو مدہ بنانے میں بری طریقے سے ناکام رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ کہاں کا رجحان کیا بتا رہا ہے سب سے بڑے راج یہ اتر پردیش میں موڈی کا کتنا جادو چلا ہے اور یوگی نے اس سے آگے کا سوال یوگی نے جو ہے وہ موڈی کا کتنا ساتھ دیا ہے کیونکہ اسی سیٹے ہیں 65 سیٹے بھارتی ہے جنتہ پارٹی جیت گئی تھی 15 سیٹے وہ چاہتی تو اس میں سے کچھ میں اضافہ کر سکتی ہے لیکن ہوا کیا واقعی جنتہ جڑی یا پھر کھیل ہو گیا تو انڈیا کٹبندن کے ارادے کس قدر بلند ہے اس کا اندازہ اس سے لگائی ہے کہ ملکارجن کھڑگے کے گھر پہ جو گٹبندھن کے نیتاؤں کی بیٹھا ہوئی جس میں راہول گاندھی پہنچیں جس میں پریانکہ گاندھی پہنچیں جس میں عام آدمی پارٹی کے سنجد سنگھ پہنچے اور سی پی آئی ایم ایم ایل کے لیڈرز پہنچے ان تمام نیتاؤں کی موجودگی میں جو بیٹھک ہوئی اس میں ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ ہم 295 سے زیادہ سیٹے جیتنے جا رہے ہیں اور یہ بات ملکارجن کھڑگے نے ہوا میں نہیں کہی ہے ہاں اس کے پہلے کیا مطرپردیش کے آنکڑوں پر چلے دیش کے آنکڑوں کی طرف چلے ذرا سنیے کہ ملکارجن کھڑگے نے کہا کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اتر پردیش میں کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کے رجھان کیا ہوا ہے سات چرنوں کے متدان کے بعد کیا لگ رہا ہے لوگ کیسے سوچ رہے ہیں کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نریندر موڈی کا جادو اور یوگی عادتنات کا منتر دونوں مل پائے کیا یہ بڑا سوال ہے کہ دونوں مل پائے کیا کیونکہ جس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو لڑائی تھی اتر پردیش میں وہ یوگی اور موڈی کی لڑائی نہیں تھے دراصل یہ یوگی بنا موڈی بدل گئی تو کیا ایسا ہوا اور کیا یہ نتیجے میں بدلہ چلیے شروع کرتے ہیں چندولی چندولی سیٹ بہت مہتوپون سیٹ گٹ بندھن کو بڑھات کیونکہ مہیندر ناتھ پانڈے بھارتی ہے جنتہ پارٹی نے پوری طاقت لگا یہ آخری دور میں منطری نریندر موڈی سرکار میں لیکن باوجود اس کے ویریندر سنگھ سماجوادی پارٹی کے نیتا جو ہیں وہ آگے نظر آ رہے ہیں فتح پور سیکری ایک اور ضروری سیٹ ہم اتر دکشن پورا پرسچیم اتر پردیش کو پورے طریقے سے ملا کر دیکھنا چاہ رہے ہیں فتح پور سیکری وہاں جو امیدوار اتارا تھا کانگریس نے رام ناتھ سکروار کو ایک پورو فوجی کو وہ شروع سے ہی چلچہ میں تھے بہت زیادہ تو یہ بہت بڑی جیت مانی جائے گی اگر کانگریس وہاں سے جیتتی ہے تو اور جو رجحان کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راج کمار شاہد جو ہے بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے امیدوار وہ کانگریس کے امیدوار مہا گھٹ بندن کے امیدوار رام ناتھ سکروار سے پیچھے نظر آ رہے ہیں بھگل میں چلیے آگرہ بھاجپا کو بڑھا وہاں سے بھی اس پی سنگھ بھگیل نریندر موڈی کی سرکار میں منتری سوریش چند کردم کو اتارا سماجوادی پارٹی نے لیکن کام نہیں آیا اس پی سنگھ بھگیل جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آگرہ سے ایک بار فل سے آزمگڑ ایک دم بیہار کے ساتھ چل پڑی ہے آزمگڑ گھٹ بندن کو بڑھاتما دھرمیندری یادو شروع سے لگ رہا تھا کہ درمیندری یادو بڑھیا چناؤ لڑ رہے ہیں اور بھارتی ہے جنتہ پارٹی نے ایک بار فل سے دینیش لال نیرہوا بھوجپوری سٹار پر بھروسہ کیا تھا تیسری بار لیکن لگتا ہے کہ نیرہوا کا گانا اس گرمی میں آزمگڑ کے لوگوں کو کچھ زیادہ پسند نہیں آیا اس کے بعد چلیے آزمگڑ گڑ کے بعد ہم چلتے ہیں لال گنج کو سمجھتے ہیں لال گنج میں گھٹ بندن کو بڑھات داروگا سروچ سماجوادی پارٹی کو امیدوار آگے نظر آ رہے ہیں رجانوں کے حساب سے جس طریقے سے لوگوں نے ووٹ کیا اس کے حساب سے نیلم سونکر پر بھروسہ جتایا تھا بھارتی ہے جنتہ پارٹی نے وہ لگتا ہے کہ چناؤ ہار نہیں ہے امیٹھی کسیٹ ایک بار فل سے سب کی نظریں امیٹھی پر بہت زولداد طریقے سے لگتے سمریتی ایرانی جائنٹ کلر کیا ہوگا سمریتی ایرانی کا انہوں نے کس کو ہرایا راہل گاندی کو ہرایا دوہزار انیس کے چناؤ میں اور یہی ان کا کلیم ٹو فیم تھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پہلی بار لوگ سبہ پہنچنے والی اسمریتی ایرانی کو نریندر موڈی پردھان منتری نے جو ہے تمام طریقے سے ان کو منترالے دیئے اور ہارنے کے باوجود ان کو منتری بنایا تھا تو امیٹھی کی جائنٹ کلر ہار رہی ہے کیا لگ تو یہی رہا ہے کی کانگریس پارٹی نے کشوری لال شرما پر بھروسہ جتایا تھا وہ چناؤ جیت رہے اور اچھے خاصے مارجن سے جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد رائے بریلی بگل کی سیٹ ایک بار فل سے راہل گاندی امیٹھی سے وہ کیرل گہتے اور کیرل کے وائناٹ سے پھر وہ ایک اور سیٹ پر انہوں نے جو ان کی ماں کی سیٹ ہے رائے بریلی گاندی پریوار کا گڑھ مانا جاتا ہے پانچ بار لگاتار وہاں سے سونیا گاندی میمبر آف پارلیامنٹ رہی تو ویسے بھی وہ سیٹ جیتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن راہل گاندی نشطی طور پر وہاں سے جیتنے جا رہا ہے سلطانپور پھل سے بگل کی سیٹ امیٹھی رائے بریلی سے پڑھوز کی سیٹ سلطانپور کی سیٹ ایک بار پھل سے مینکا گاندی کو دی گئی تھی حالان کی ان کے بیٹے ورون گاندی کو پیلی بھیت سے نہیں دیا تھا ٹکٹ بھارتی ہے جنتہ پارٹی نے تو پیلی بھیت پر بھی آئیں گے لیکن پہلے ذرا سلطانپور کو سمجھ لیتے ہیں کیونکہ جو مینکا گاندی پر آروپ لگ رہے تھے وہ یہ کہ وہ اپنے لوگ سباکشتر میں سلب نہیں رہتی موجود نہیں رہتی باوجود اس کے ورون گاندی آخر میں جگئے پرچار کرنے کے لیے اپنی ماں کے لیے تو وہ جیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں رام بھول نشاد سمجھ وادی پارٹی کو مدوار مینکا گاندی کے مقابلے لگتا ہے کی وہ پچھڑ گئے ہیں اور چار جون کو نتیجوں میں ہم دیکھیں گے کی اصل میں کیا ہوتا ہے تو امیٹھی رائبریلی سلطانپور ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد ذرا چلیے آیودیا رام مندیر سب سے زیادہ ضروری سیٹ اس سمجھے اگر بنارس سے بھی کوئی زیادہ نظر آتی ہے تو وہ ہے ایودیا کی سیٹ حالانکہ چناؤ آئیو کے آنکڑوں میں ابھی بھی اس کو فیضاباد کا جا رہا ہے یوگی آدیتنات کی سرکار نے اس کا نام بدل دیا تھا تو ایودیا کی سیٹ شروع سے فسی ہوئی تھی جہاں سے پورے دیش میں ہم رام کو لائے ہیں ان کو لائیں گے والا نعرہ اچھالا گیا نریندر موڈی کو بڑا اور پرموشری رام کو چھوٹا دکھایا گیا اس ایودیا میں کیا ہونے جا رہا ہے تو للو سنگھ کی حالت خراب ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو مدوار للو سنگھ لگتا ہے کہ چناؤ ہار جائیں گے باقی چار جن کو پتا چلے گا اور دیش پرزاد سماجبادی پارٹی انہوں نے شاندار ٹک کر دی اور اگر ایودیا کا چناؤ ہار جاتی ہے بھارتی یہ جنتہ پارٹی فیضاباد ہار جاتی ہے سیٹ تو اس کے پورے رام مندر والے نریٹیو کا جو ہے وہ کیا ہوگا اس کے بات کیوں کہ وہ کاشی اور مطورہ کو لے کر چلنا چاہتی ہے اس کا کیا ہوگا یہ سوچنے والی بات ہے فیلحال ایودیا میں فیضاباد میں بھارتی جنتہ پارٹی کی حالت خراب ہے ڈماریا گنج ڈماریا گنج سے بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک بار پھر سے جگدنبی کا پال کو اتارا ہے اتر پردیش کے کچھ گھنٹوں کے مکھ منتری کے اندر سرکار میں کئی محکموں کے منتری رہے یو پی اے سرکار میں منتری تھے لیکن اچانک سے ان کا دل اور دل دونوں بدل جاتا ہے لیکن لگتا ہے کہ اس بار ان کا سپنا ٹوٹے گا بھیش مسنکر تیواری سماجبادی پارٹی کے امیدوار وہ لگتا ہے کہ نکل جائیں گے یہ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ غور کیجئے شروع سے جو میں بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ بھاچپا 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 سماجبادی پارٹی گھٹ بندن سماجبادی پارٹی یہ سب چل رہا ہے بدایوں کی سیٹ آدھت یادو ایک بار پھر سے ملائم سنگھ یادو کا پریوار وہاں سے بھرتی جنتہ پارٹی نے درویجہ سنگھ شاکیا کو اتارا تھا پیچھے پیچھے لگتا ہے لگتا چناؤ ہاں جائیں گے باقی چار جن کو دیکھیں گے لیکن وہاں سے آدھت یادو جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک بار پھر سے آؤلہ پر آتے ہیں پھلی بھیت کے بغل کی سیٹ آؤلہ منکا گاندھی کی سیٹ کہی ہے پہلا چناؤ انہوں بی جے پی کے وہ لگتا ہے کہ چناؤ ہارتے نظر آ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سماجبادی پارٹی دوسری طرف بھارتیہ جنتہ پارٹی تو برابری کا ٹکر لیکن کیا یہ برابری کا ٹکر مانا جائے گا کیونکہ سوچی ہے کہ دو ہزار چودہ میں ستر سے زیادہ سیٹے دو ہزار انیس میں ساٹھ سے زیادہ سیٹے تو کیا بھارتیہ جنتہ پارٹی پچاس سے نیچے چلی جائے گی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کیسی باتیں ہیں یہ بہت سمباؤ نہیں ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے تو یہ کہتا ہے کہ وہ ستر پار کر جائے گی لیکن کیا ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب آگے چلتے ہیں ذرا سمجھتے ہیں کی بدائیوں آولہ کے بعد ذرا بستی سمجھ لیتے ہیں بستی میں بھاج پہ آگے نظر آ رہی ہریشت ویدی نے بڑھیا ٹکر دیا رام پرساد چودری اچھے امیدوار تھے سماجبادی پارٹی کے لیکن سماجبادی پارٹی نے امیدواری کا اعلان کرنے میں دیر کر دیا کئی بار کئی سیٹوں پر سماجبادی پارٹی نے امیدوار بدلے تو لگتا ہے کہ دیری کی وجہ سے رام پرساد چودری پیچھے چھوٹتے نظر آ رہے حالانکہ وہ اور اچھی چناؤتی دے سکتے تھے بہرائیچ میں بھی بارتی جنتہ پارٹی آگے نظر آ رہی ہے اس کے آنند کمار گونڈ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رمیش گوتم پر بھروسہ جتایا تھا سماجبادی پارٹی نے لے کے لگتا ہے کہ بھاجپا کے امیدوار کے مقابلے سماجبادی پارٹیاں کہیے گٹ بندھن کے رمیش گوتم پچھڑ رہے ہیں ابھی تک جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کے حساب سے اس کے بعد ذرا سمجھتے ہیں شاوستی یہاں بھی بھاجپا آگے دکھ رہی ہے ساکیت مشرا رام شروع مانی ورما سماجبادی پارٹی کے شاندار candidate لیکن باوجود اس کے وہ پچھڑتے نظر آ رہے ہیں لیکن گونڈ سماجبادی پارٹی نے شریعہ ورما کو ٹکٹ دیا تھا وہ بڑھیا چناؤتی انہوں نے پیش کیا ہے جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے لگتا ہے کہ ان کا چناؤ نکل گیا ہے کیرتی وردن سنگھ پر بھروسہ جتایا تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے لیکن شریعہ ورما کے آگے کیرتی وردن سنگھ کا چناؤ تھوڑا سا لگتا ہے کہ گڑھ بڑھ ہو گیا اس کے بعد جس کا انتظار آپ کو ہوگا وہ ہے کیسر گنج برج بھوشن شرن سنگھ ان کے بیٹے کا کیا ہوگا کیونکہ کرن بھوشن سنگھ کو ٹکٹ دیا گیا تھا ابھی ابھی آپ نے سنا گا ان کے کافلے نے دو لڑکوں کو کچل دیا ان کی جان چلی گئی برج بھوشن شرن سنگھ نئی مشکل میں فسے ہیں پہلوانوں والا مقدمہ ہے ہی چار شیٹ ڈاکی لو چکی ہے باوجود اس کے لگتا ہے کہ جنتہ کے بیچ اس کا اثر کم ہے اور برج بھوشن شرن سنگھ کے جو بیٹے ہیں کرن بھوشن انہوں نے بڑھیا چناؤ لڑا ہے کیسر گن سے بھارتی جنتہ پارٹی آگے نظر آ رہی بھوشن سماج پارٹی موڈی کی لہر میں جیت گئے تھے بی ایس پی کے ٹکٹ پر اور بیدھڑی نے پارلیمنٹ میں ان کے لیے کن کن شبدوں کا استعمال کیا اس کو دہرانہ نہیں چاہتا اس کے باوجود بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کو نہ پارٹی سے نکالا نہ ان کو کوئی سزا دی حالانکہ ٹکٹ ضرور کار دیا ڈلی میں لیکن باوجود اس کے دانی شلی کو بی ایس پی نے ٹکٹ نہیں دیا اور نکال بھی دیا تو دانیش علی جو ہے وہ چلے گئے کانگریس میں کانگریس نے ٹکٹ بھی دیا سمجھوتا ہوا سماج وادی پارٹی سے تو امروحہ کی سیٹ جو ہے وہ دانیش علی کے پاس جاتی ہوئی ایک بار پھر سے نظر آ رہی ہے اب آئیے مزفر نگر مزفر نگر کو ذرا سمجھتے ہیں مزفر نگر حرین سنگھ ملک ایک مہینے پہلے جب میں ڈلی سے میرٹ کی طرف گیا تھا تو میرٹ تک ہر قدم پر ہر سو دو سو میٹر پر حرین سنگھ ملک کے یا تو سائن بورڈ لگے ہوئے تھے یا پوسٹر لگا ہوا تھا یا بینر لگا ہوا تھا حرین سنگھ ملک پر سماج وادی پارٹی نے بھروسہ جتایا اور سنجیو سنجیو بالیان پوروہ کرشی راجی منتری بہت بڑے جاٹ نیتا لیکن لگتا ہے کی اس بار ان کے ہاتھ سے چناؤ نکل گیا حرین سنگھ ملک سماج وادی پارٹی کے مزفر نگر سے انہوں نے شاندار ٹکر دیا سنجیو بالیان کو حالانکہ یہ بھی لگ رہا تھا بیت چناؤ میں سنجیو بالیان کے استطیق بہت خراب نظر آ رہی تھی لیکن لگتا ہے کی اب چناؤ ختم ہو جانے کے بعد کا سچ بھی یہ ہے کہ سنجیو بالیان پچھڑ گئے ہیں فیروز آباد چودیوں کا شہر گھٹ بندھن آگے آکاش یادوں پر بھروسہ جاتا ہے سماج وادی پارٹی نے تھاکوروش ودیپ سنگھ پر بھاج پانے لیکن بھاج پا جو ہے فیروز آباد سے پچھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے بعد ہم ذرا سمجھتے ہیں سنت کبیر نگر وہاں بھی گھٹ بندھن آگے لکشمی کانتور پپو نشاد سماج وادی پارٹی کے جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پرہین کمار نشاد دونوں نشاد وہاں نشادوں کی آبادی بہت زیادہ ہے اور پرہین کمار نشاد یہ وہی ہیں جنہوں نے گوراکپور میں سماج وادی پارٹی کا ٹکٹ پر چنوٹری پیش کی تھی پہلی بار سانسط پہنچے تھے اور بعد میں بارتی ہے جنتہ پارٹی میں شامل ہو گیا تو پرہین کمار نشاد لگتا ہے کہ اس بار ان کا تقدیر ساتھ نہیں دے گی حالانکہ باقی نتیجے چار جون کو ہم سمجھیں گے کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ بدلے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اُلٹ پھیر ہے وہ اس طریقے سے ہو کہ کچھ سیٹے گھٹ بندن کی بڑے کچھ سیٹے بی جے پی کی گھٹے یا کچھ سیٹے بی جے پی کی بڑے گھٹ بندن کی گھٹے کچھ بھی ہو سکتا لیکن بڑے لی پرہین سنگھ ایران سماج وادی پارٹی کے بڑے نیتا وہ آگے چھترپال سنگھ گنگوار بی جے پی نے بھروسہ کیا تھا لیکن لگتا ہے کی اس کے بعد جو ہے اُن کی اسٹھتی بند نہیں پائی پیلی بھیت ایک بار پھر سے پیلی بھیت ورون گاندھی کا ٹکٹ کاٹا فائر برانڈ لیٹر لیکن کیا فائر برانڈ لیڈر کا ٹکٹ کاٹنے سے بھارتی جنتا پارٹی کو فائدہ ہوا جتن پرساد کانگریس سے گئے تھے بھارتی جنتا پارٹی میں پھر ویدان سبا کا چناؤ لڑا یوگی سرکار میں منتری ہو گئے لوگ سبا کا ٹکٹ دیا بھارتی جنتا پارٹی نے لیکن جو لوگوں کا موڈ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھگوٹ شرنگانگوار بھگوٹ شرنگانگوار کی اس لیے بھی زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ بڑے او بی سی لیڈر کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں تو دوسری طرف جتن پرساد بھارتی جنتا پارٹی کانگریس چھوڑ کر گئے ہوئے نیتا لیکن لگتا ہے کہ ورون گاندھی کو ٹکٹ نہ دینے کا خامیازہ پیلی بھیت میں بھارتی جنتا پارٹی کو چکانا پڑے گا اس سے ورون گاندھی خوش ہو سکتے ہیں اور بھارتی جنتا پارٹی پریشان ہو سکتی ہے لیکن باقی چار جون کو ہم لوگ دیکھیں گے مین پوری ایک بار پھر سے مولائم سنگھ کا گھڑ کہنے کی ضرورت نہیں ڈمپل یادو سماجبادی پارٹی سے چناؤ جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے تھاکور جایویر سنگھ چناؤ کو کسی بھی طریقے سے مقاولے میں لانے کی کوشش کی لیکن آہی نہیں پایا ڈمپل یادو کے سامنے اسی طریقے سے ایٹا ایک بار پھر سے مولائم سنگھ یادو کا گھڑ دیویش شاک پر بھروسہ جاتا ہے سماجبادی پارٹی نے راجیو سنگھ پر بی جے پی نے بھروسہ جاتایا لیکن یہ سیٹ گٹ بندھن کے حصے میں جاتی ہوئی نظر آئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے طریقے سے ٹکر دیا اور کہیں سے بھی بی جے پی اس چناؤ کو 21 کی طرف لے جاتی ہوئی نظر نہیں آئی اس کے بعد آئی ہے کہ رانا چورو سے لگ رہا تھا کہ سماجبادی پارٹی کی اکراہ حسن چناؤ جیت جائیں گی وہ بہت یوہ ہیں مہیلہ ہیں اور تیز ترار چہرہ مانی جا رہی ہے سماجبادی پارٹی میں آنے والے دنوں میں ان کی بھومی کا بڑھائی جا سکتی ہے بہت کم دنوں میں انہوں نے راجنیت کو سادھا ہے اپنے بھائی کے جیل جانے کے بعد ویدھائیگ جو ہے تو اکراہ حسن جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے پردیپ کمار چودری کبھی بھی چناؤ کو پورے چناؤ کے دوران اکراہ حسن کے مقابلے کھڑے ہی نہیں ہو پائے مراد آباد ایک بار پھر سے مراد آباد روچی ویرہ سماجبادی پارٹی نے ٹکٹ دیا کونت سرویش کو ٹکٹ دیا بی جے پینے لیکن کونت سرویش مقابلے میں نہیں آ پائے روچی ویرہ کو لے کر حالا کی بیچ بیچ میں یہ بھی خبریں اڑی کی وہ پیچھے چھوٹ رہی ہیں لیکن لگتا ہے کہ گھٹ بندھن کی طاقت کے دم پر روچی ویرہ نکل جائیں گے اب آئیے رامپور سماجبادی پارٹی سے چھینی ہوئی سیڑ ڈگج نیتا آزم خان جیل میں کیا آزم خان کو جیل میں ڈالنے کا آزم خان کو راجنیت سے باہر کرنے کا ان کے پورے پریوار کو ہی جیل میں ڈالنے کا خامیازہ بھگتنا پڑا ہے سماجبادی پارٹی کو یا اس کا فائدہ ہوا ہے تو جو رجحان کہہ رہے ہیں جو موڈ کہہ رہا ہے لوگوں کا اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ سماجبادی پارٹی اس سیٹ کو اپنے پاس واپس کھیچنے میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے گھنشام سنگھ لودھی بیجے پی کے جو ہیں وہ پچھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے آپ میں یہ حیرانی کی بات تھی کہ رامپور کی سیٹ پچھلی بار بیجے پی نے چھین لی تھی فروکہ باد گٹ بندھن آگے نوال کشور شاہ کے سماجبادی پارٹی کے بڑھیا چناؤتی دی مکیش راجپوت بیجے پی کے وہ پیچھے چھوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے اگر دیکھیں بلند شہر کی سیٹے بار فیل سے پشمی اتر پردیش میں آ جائیے کیونکہ آر ایل ڈی کے ساتھ سمجھوتا تھا تو کیا اس کا فائدہ ملے گا بیجے پی کو تو بھاجپا آگے بھولا سنگھ بھاجپا آگے نظر آ رہے ہیں بھولا سنگھ کو ٹکٹ دیا تھا بھاجپا نے کانگریس نے شیورام بالمکی کو ٹکٹ دیا تھا مہا گھٹ بندن کے طرف سے لیکن لگتا ہے کہ بلند شہر سے بھاجپا کے ستھی زیادہ بہتر اسی طریقے سے علیگاڑ علیگاڑ میں ستیش کمار گوتم بھاجپا کے بڑے نیتا بڑھ بولے نیتا مسلمانوں کو لے کر ان کی نفرت کو خیات ہے لیکن اس بار لگتا ہے کہ سنسد میں ان کی آواز نہیں گونجے گی بیجین سنگھ سماجوادی پارٹی کے بہتر چناؤ لڑتے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد ذرا آئیے جھانسی للیت پور بھاجپا یہاں آگے نظر آ رہی ہے پردیپ چین کانگریس کے وہ پچھڑتے نظر آ رہے ہیں بھاجپا نے انو راگ شرما پر بھروسہ جتا ہے تھا لیکن گھٹ بندھن پیچھے چھوٹتا ہوا نظر آ رہے ہیں لیکن جالون جالون میں گھٹ بندھن آگے نظر آ رہا ہے ڈیوین سنگھ بیجے پی کے پیچھے چھوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب آئیے ذرا اکبرپور پر یہاں گھٹ بندھن آگے راجہ رامپال سماجوادی پارٹی کے دیوین سنگھ بیجے پی کے پیچھے کانپور کانپور کی سیٹ بڑی مہترپون رہی ہے کانگریس کا گھڑ مانا جاتا رہا تھا بہت سمیہ تک لیکن اس کے بعد بھاجپا نے اس کو چھینہ اس بار بھی بھاجپا کانپور میں آگے نظر آ رہی ہے رمیش عوستی بھاجپا کے آلوک مشرا کانگریس کے پچھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب آئیے ذرا بھدو ہی کیونکہ بہت بھدو ہی سیٹ کی چلچہ رہی ہے کیونکہ لیلیتیش ترپارٹی اترپردیش کے پور مکھے منتری اور دگج برامن نیتا کملا پتی ترپارٹی کے پریوار سے آتے ہیں لیلیتیش ترپارٹی ترمول کانگریس کے ٹکٹ پر چنا رہا ہے سماجوادی پارٹی نے ایک سیٹ چھوڑی تھی لیلیتیش ترپارٹی کے لیے تو وہ چناؤ جیتتے ہوئے معلوم پڑتے ہیں جس طریقے سے لوگوں کا من کہہ رہا ہے اس کے حساب سے حالانکہ چار جون کو دیکھنا پڑے گا کیا واقعی لیلیتیش ترپارٹی کے لیے سنسط کا دروازہ کھلا ہے بی جے پی نے بنود کمار بند کو ٹکٹ دیا تھا لیکن بند پچھرتے نظر آ نگینہ ایک بار فیل سے بہت ضروری سیٹ کیونکہ ماملہ جو ہے یہاں ترکونی ہو گیا تھا چندر شیخہ راوان آزاد سماج پارٹی کے نیتا نردلیہ انہوں نے پرچہ بھرا اور اس کے علاوہ بی جے پی کا کے کینڈیڈیٹ اس کے علاوہ بی ایس پی کے کینڈیڈیٹ اور سماج بادی پارٹی نے منوج کمار کو اتارا تو ترکونیہ نے نہیں ترکونیہ نہیں بلکہ چتوش کونیہ کہ یہ مقابلہ ہو گیا لیکن لگتا ہے کہ چندر شیخہ راوان نردلیہ ہی نکل جائیں گے نگینہ کی سیٹ پر سب کی نظر ہے کیونکہ چندر شیخہ کے سنسط پہنچنے کا بہت بڑا مطلب ہوگا اس کے بعد ایک سیٹ اور جس کیا انتظار آپ کو گا سہارنپور میں کیا ہونے جا رہا ہے عمران مسود عمران مسود کانگریس کے بڑے نیتا بہت مکھر ہو کر اپنی بات رکھتے ہیں مسلم چہرے ہیں اس وجہ سے پولرائز کرنے کی بھی کوشش کی ووٹوں کو بھارتی جنتہ پارٹی نے کہ دھوی کرنوں ہندو بنام مسلمان میں بدل جائے لیکن عمران مسود نہ کہ وہ ان کو دلیتوں کا ووٹ ملا ہے بلکہ پچھڑوں کا ووٹ ملا ہے مسلمانوں کا ووٹ تو تھا ہی یادوں کا ووٹ ملا ہے اور کچھ حد تک جاتووں کا بھی ووٹ ملا ہے ہمیں خبر ہے کہ عمران مسود نے نگینہ میں چند شیخہ راون کو مدد کی اور بدلے میں چند شیخہ راون نے عمران مسود کو مدد پہنچائی ہے سہارن پور میں تو وہاں سے راگھو لکھن پال کی تقدیر لگتا ہے کہ خراب گازی آباد بھاجپا آگے بھاجپا کی سیٹ ہے اطلگرد کوئی بہت اچھے امیدوار تھے بھی نہیں ڈالی شرمہ اطلگرد کے سامنے بہت سیریس کانڈیڈیٹ نہیں مانی جا رہی تھی مانا جا رہا تھا کانگریس شاید کوئی بہتر امیدوار اتارے گی تو شروع سے ہی ڈالی شرمہ کبھی بھی مقابلے میں نہیں تھی اگر کہیں ہم غازی آباد میں تو ماتھورہ ہمامالنی کا کیا ہوگا آگے لگتا ہے ماتھورہ سے ایک بار پھر سے ہمامالنی نکل جائیں گے حالانکہ مکش ڈاگر نے بہت اچھی چنوٹی دی ہے کانگریس کے اور وہ سیٹ فسی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن جو رجھان ہے اس میں لگتا ہے کہ کم ہی مارجن سے کم انتر سے لیکن ہمامالنی نکل سکتی ہے لکھنو کہنے کی ضرورت نہیں راجنات سنگھ کے مقابلے رویداز مہروترا اچھے کانڈیڈیٹ تو تھے لیکن ان کا قد راجنات سنگھ کے سامنے ایسا نہیں تھا کہ وہ مقابلے میں دکھائی دیتے تو ایک بار پھر سے لکھنو کی سیٹ راجنات سنگھ کے پاس آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے بعد شاہ جہاں پور یہاں گھٹ بندھن آگے نظر آ رہا جوسنا گونڈ سماجوادی پارٹی کے اور عرون کمار ساغر بی جے پی کے پیچھے کھیری عجی مشرہ ٹینی کسانوں کو کچلنے کے آروپی ان کے بیٹے مشکل سمیہ میں ہیں لیکن باوجود اس کے لگتا ہے کہ زمین پر اس کا اثر ہے نہیں اتکرشوروہ سماجوادی پارٹی کے پیچھے عجی مشرہ کے مقابلے دکھائی دے رہے لیکن چارلز ان کو جب نتیجے آئیں گے تو شاید زیادہ استطیاں ہمارے سامنے سمجھ میں آئیں گی کھلیں گی اسی طریقے سے دھورہرا کی سیٹ یہ بھی آنند بھدوریا سماجوادی پارٹی کے بڑھیا چنوٹی انہوں نے دی ہے بی جے پی کی ریکھا ورما کو اللہ باد اللہ باد موٹی لال نہرو کی دھرتی جوہر لال نہرو کی دھرتی اندیرہ گاندھی کا بچپن جہاں بیتا وہ اللہ باد پریاغ راج جس کا نام کر دیا گیا باد میں وہاں گٹ بندھن آگے نظر آ رہا ہے اجول ریوتی رمان سنگھ جو ہیں وہ کانگریس کا ٹکٹ پر چناؤ لڑے اور نیرد ترپارٹی بی جے پی کے اللہ باد کی سیٹ سے پچھڑتے نظر آ رہے ہیں جب وہاں روڈ شو ہوا تھا پریانکہ گاندھی کا تو بہت بڑی سنکھیا میں لوگ دیکھنے آئے تھے راہل گاندھی جب پہنچے تھے تو بہت بڑی بھیر جھوٹی تھی اور لگ رہا تھا کہ الہاباد میں کانگریس نے اپنی جگہ پھر سے قائم کرنے میں کامیاب کامیابی حاصل کیا جانپور کی سیٹ ایک بار پھر سے بہت عدبوت قسم کی سیٹ تھی کیونکہ جانپور میں جس طریقے سے بی ایس پی نے بار بار ٹکٹ بدلا کریپا شنکر سنگھ بمبئی سے بمبئی کانگریس کے ادھرکش تھے ان کو لیا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے جانپور سیٹ پر اور جیل سے نکال کر جو ہے وہاں کے ایک بہو بلی نیتا کو باہر لیا گیا پھر ان کی پتنی کو لڑانے کی کوشش ہوئی اور کل ملا کر آخر میں جو ہے اس تحتیاں ایسی بنی کی ببلو سنگھ کو شوہا سماج وادی پارٹی کے لڑائی میں آگے اور کرپا شنکر سنگھ پیچھے لیکن اگر واقعی ببلو سنگھ کو شوہا سماج وادی پارٹی کے جیتتے ہیں تو یہ سماج وادی پارٹی کے حصے میں ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی بگل میں جانپور کے مچھلی شہر وہاں بھگٹ بندن آگے پریہ سروج سماج وادی پارٹی کی آگے نظر آ رہی ہیں بی پی سروج بی جے پی نے اتارا تھا وہ پیچھے نظر آ رہے ہیں ہر دوئی کی سیٹ ایک سمائے میں وہ گڑھ تھا سماج وادی پارٹی کا نریش اگروال وہاں سے ویدھائک ہوا کرتے تھے قدعور نیتا ہوا کرتے تھے وہاں سچی ہوا کرتے تھے سن سنسد میں ان کی آواز گونجتی تھی پھر وہ بھارتی جانتہ پارٹی میں چلے گئے ہر دوئی وہاں اشا ورما جو ہیں وہ سماج وادی پارٹی کی بہت دکھا رہی ہے جے پرکاش راوت بی جے پی کے پچھڑتے نظر آ رہے ہیں سیتا پور ایک بار پھر سے کھیری کے بغل کی سیٹ وہاں راجیشورمہ بھارتی جانتہ پارٹی کے آگے نظر آ رہے ہیں وہاں جہاں مشرا ٹینی کا بھی رسچی طور پر اثر ہے راکیش راٹھا اور کانگریس کے تھے مہا گھٹ بندن کے طرف سے وہ پچھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے ایک سیٹ بارہ بنکی کی یہاں تنوجہ پونیاں کانگریس سے مہا گھٹ بندن کی طرف سے تھی وہ جیتتی ہوئی نظر آتی ہیں ابھی تک کے موڑ کے حساب سے راج رانی راوت بی جے پی کی وہ پچھڑتی سنبھل کی سیٹ جیاؤر رحمان برگ سماج وادی پارٹی کے دیگج نیتا پرمیشورلال سینی وہاں پچھڑتے نظر آ رہے ہیں بی جے پی کے میرٹ میرٹ سیٹ پر بڑی نظر تھی کیونکہ اروڑ گوویل نقلی والے رام سیریل والے رام کو اتارا تھا تو اصلی والے رام کے شہر ایودیا میں بی جے پی پیچھے اور نقلی والے رام اروڑ گوویل کے شہر میرٹ میں بی جے پی پیچھے یہ دونوں رام نے لگتا ہے کہ بی جے پی پر کرپا برسائی نہیں تو سنیتا ورما سماج وادی پارٹی وہاں بھی کئی بار دو بار تین بار بلکے ٹکٹ بدلہ سماج وادی پارٹی نے اور آخر میں جا کر سنیتا ورمہ پر بھروسہ کیا تو سنیتا ورمہ جیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں نکلی رام حالتے نظر آ رہے ہیں شرابستی بل رامپور کی سیٹ پہلے اس کا نام بل رامپور تھا بعد میں شرابستی کیا گیا وہاں سے رام شروع مانی ورمہ سماتھ وادی پارٹی کے آگے ساکیت مشرا پیچھے اسی طریقے سے ایک سیٹ جو بڑی ضروری گورکپور کی سیٹ یوگی آدیتنات کی اپنی سیٹ وہاں سے روی کشن ایک بار پھر سے جیتتے نظر آ رہے ہیں کاجل نے شاد جو کہ کبھی بھی بہت کمبھیر کانڈیڈیٹ نہیں مانی جا رہی تھی گورکپور کے حساب سے سماتھ وادی پارٹی کی ان کو وہ پیچھے بجنور میں گھٹ بندن آگے دیپک سہنی وہاں سماتھ وادی پارٹی کی آگے اور چندن سنچوہان آر ایل ڈی کے پیچھے کل ملا کر کہانی یہ ہے کہ اتر پردیش میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لیے بڑی مشکل گھڑی ہے اور اگر بی جے پی کو پچاس سیٹے بھی آتی ہیں تو وہ ایک بہت بڑی بات ہوگی حالانکہ پچاس سیٹے آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہیں لیکن اگر پچاس تک بھی پہنچ پاتی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی تو یہ اس میں بہت ساری سیٹے جو آخری چرڑ کی ہیں وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں جیسے مرزاپور کی سیٹ ہے وہ فسی ہوئی سیٹ ہے اسی طریقے سے کئی اور سیٹے ہیں وہ بھی ہم نے چلچا کا حصہ ان کو نہیں بنایا ہے بلیا کی سیٹ ہے بلیا کی سیٹ بھی گھٹ بندن کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے سلیمپور کی سیٹ گھٹ بندن کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو کل ملا کر کہانی یہ ہے کہ اسی سیٹوں والے راج میں جہاں سے نریندر مودے خود چناؤ لڑ رہے ہیں جہاں ایودیا کا اثر ہے جہاں آپ نے ارون گوویل کو اتارا لیکن ماحول اگر اتر پردیش میں بنانے میں نریندر مودی ناکام رہے تو باقی راجوں کی حالت کیا ہوگی تو اگر پچاس سیٹوں پر بی جے پی پہنچتی ہے اتر پردیش میں کسی طریقے سے کھینچ کھانچ کے تو بھی سوپڑا صافی مانا جائے گا لیکن میں ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی اتر پردیش میں پچاس سیٹوں پر آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اور اگر وہ آتی ہے اور اس کے کچھ پار جا پاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ چناؤ کس طرف گیا ہے یا کس طرف جا رہا ہے چار جون کا انتظار کیجئے یہ سب کیول بات چیت کے آدھار پر جو گراؤنڈ پر ہم نے دورے کیے اس کے آدھار پر اور بہت سارے لوگوں سے ملاقاتوں کے آدھار پر ہم نے اس کا آنکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے لیکن موٹے طور پر جو زمین پر دکھائی دے رہا تھا اس کے بعد یہی سمجھ میں آتا ہے تو فیلحال ہم بھی چار جون کا انتظار کرتے ہیں آپ بھی چار جون کا انتظار کیجئے پورا دیش انتظار میں ہے کیا ہونے جا رہا ہے نریندر موڈی کے بھوشے کا کیا ہونے جا رہا ہے راحل گاندی کے بھوشے کا کیا ہونے جا رہا ہے اکھلیش یادو تجسوی یادو اور ان تمام نتاؤں کے بھوشے کا اس ویڈیو میں اتنا ہی اور اگر آپ نے ابھی تک آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے بیل آئیکن دبائی ہے گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے ٹوٹر ہینڈل ہارٹیکل نائنٹین انڈرسکور انڈیا اور میرا ٹوٹر ہینڈل نبین جرنالسٹ فالو کر لیجئے نمسکر